ایک مشہور اعتراض یہ ہے ابھی کل رات کو میمہ پڑھ رہا تھا لیکن ذرا اس کو اور واضح کرنا اللہ نے امیوں میں ایک رسول کو بھیجا امی 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 کے ایک معنی ہے عربی میں انپڑ جاہل مگر دوسرے معنی بھی جو میں مثال دے رہا تھا جیسے آپ لوگ حجر آباد کے ہیں تو آپ اپنے نام کے ساتھ حجر آباد ہی لکھتے ہوں گے نہیں لکھتے تو لکھنا جائیے اور جو لگا میلوان میں آگئے تو میلوان نہیں لکھیں گے لکھیں گے یہ ہوگا لکھناو والے لکھنوی لکھتے ہیں بلگرام والے بلگرامی لکھتے ہیں اور کوئی پنجاب والا تو پنجابی لکھتا ہوگا یا وہ کوئی لاہوری ایسا چیز ہی ہوتا ہے نا مکہ کا نام کیا ام مکہ کا نام ہے ام ام القرآن یہ قرآن میں بھی آیا ہے ایسی کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں ہے قرآن میں بھی تو جو مکہ میں رہنے والا وہ کیا کہ لے گا ام تو مکہ کے امی کا ایک ترجمہ ہوا مکہ والا یا یہ قرآن نے ایک ترجمہ ہے امی کا جاہل نادان نا سمجھ نہیں نا سمجھ نہیں انپڑ راوی نے جا کے امام سے پوچھا فرزندی رسول اللہ اتنے بڑے مقصد کے لیے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیج رہا تو کیا اللہ کو کوئی پڑھا لکھا انسان نہیں ملا کہ ایک جاہل اور انپڑ نعوذ باللہ یہ جس انداز سے میں بات کر رہا ہوں ہنی نہیں چاہیے لیکن اب راوی حیران ہے یعنی سوال کرنے والا صحابی اس سے زیادہ امام حیران ہو گئے کہ یہ تجھے کس نے بتایا کہ میرے جد جاہل اور انپرس ہے کہ سارے مسلمان یہی کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں تو ان کے پاس کوئی دلیل ہے اس بات کی کہا ہاں دلیل بھی قرآن ہے کل یہ میں کہہ رہا تھا کل کی محفل میں کہ قرآن ایک عجیب کتاب ہے گمرہ سے گمرہ آدمی کو بھی اپنا عقیدہ ثابت کرنا وہ اسی قرآن سے ثابت کرتا ہے جیسے شمر نے کہا کہ پوچھا گیا مختار نے پوچھا تھا نا شمر سے تو نے حسین کو کیوں قتل کیا کہا اس لئے کہ قرآن میں آیا یہ اللہ یہ کونسا قرآن ہے جس میں حسین کے قتل کا حکم آیا لیکن وہ بھی آیت پڑھ کر اپنے اتنے بڑے گناہ یعنی اس سے بڑا کائنات کا گناہ کیا وہ قرآن سے ثابت کرتا ہے تو دھوکہ مت کھائیے جب کوئی کہا ہے کہ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں یہ ثابت کر رہا ہوں اس طرح کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی اس طرح اگر ثابت ہونے لگیں تو قتل حسین بن عوضباللہ ثابت ہو جائے گا برجے کی ضرورت اسی لئے پڑھتی ہے وہ بتائے گا کہ اصل قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ بتائے گا کہ اصل اس آیت کا مطلب کیا جیسے یہاں امام فرما رہے ہیں امام کہہ رہے ہیں دلیل کیا کیا وہ کہتے ہیں قرآن میں آیا ہے اب امام اور حیران ہوئے کہ یہ کونسا قرآن ہے ہم سے زیادہ قرآن کون سمجھتا ہے بھئی ہم سے زیادہ قرآن کون سمجھے گا قرآن نازل ہوا ہے قلب محمد پر اور ہم پلے ہیں محمد کے سینے پر سینے پر پلنے والا ہی سمجھے گا کہ دل کی اندر کیا چیز ہے یہ کونسا قرآن ہے اب یہاں پہ یہ بات آئی تو چھوڑی زباعت اور ارز کر دو قرآن خود قرآن سورہ رات میں ایک آیت ہے بہت مشہور آیت کہا قرآن یہ قرآن یہ آیت ہے سورہ رات کی قرآن وہ ہے جس کے ذریعے سے پہاڑوں کو تم چلا سکتے زمین کے ٹکلے ٹکلے کر سکتے ہو کل لیمہ بہل موتہ اس قرآن کے ذریعے تم مردوں سے باتیں کر سکتے یہ کوئی حدیث نہیں ہے اگر کہ یہ لفظ بھی ذرا توہین آمیز ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ حدیث بیکار چیزیں نہیں کمزور ہوتی ہے جھوٹی ہوتی ہے قرآن تو نہ کوئی آئے جھوٹی ہے نہ کوئی آئے تمزور قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس قرآن کے ذریعے زمین کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں پہاڑ چل سکتے ہیں بڑے سے بڑے حافظ قرآن کو لے کے آ جائیے آج کل تو بہت حافظ قرآن ہیں کہ پہاڑ تو ضرور کی بات ہے تمہیں پتھر کو چلا کے دیکھا دے اس قرآن اب قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے ذریعے پہاڑ چلیں گے اور حافظ قرآن صاحب بھی آ جاتے ایک پتھر کو اپنی جگہ سے حرکت نہیں دے سکتے تو کیا قرآن غلط کہہ رہا ہے میں قرآن صحیح کہہ رہا ہے لیکن فرق جس کے لئے ہمارے علماء ایک مثال دیتے ہیں آپ نے سنی ہوگی مثال فرماتے ہیں مثلن ہمارے علماء کہتے ہیں کوئی عالم کہتا ہے کہ میں گیا کسی صاحب کے گھر پہ اب یہاں لفظ ذرا سا ٹھیک نہیں آرہا قرآن کے لئے لیکن بات سمجھانے کے لئے سننے تو دیکھا ان کا نوکر دروازے پہ کھڑا ہوا ہے میں نے اس نوکر سے کہا کہ بھائی یہ میرا کام ہے فلان کام کر دو کھڑا اچھا یہ نہیں کرتے تو یہ کر دو کھڑا بھائی وہ نہیں کرتے وہ کر دو کھڑا سن رہا ہے سمجھ رہا ہے اپنی جگہ سے ٹرس سے مس نہیں ہو رہا اتنے میں وہ صاحب آگے جن کا نوکر انہوں نے ایک مرتبہ کہا لو یہ خد جا کے ڈالو لاخر میں دھوڑ کے آیا خد لے کے بھاگا غلام جس طرح ہوتے ہیں بلکہ ان کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں خالی وہ اشارہ کر دیں گے وہ غلام دھوڑ کے آئے تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ نوکر یا غلام وہ کام کرنا چاہتا ہے نہیں کرنا چاہتا ہے مسئلہ یہ کہ وہ جس کا غلام ہے اس کا کام کرے گا جس کا غلام نہیں ہے اس کا کام نہیں کرے گا آپ حافظ قرآن صحیح لیکن قرآن آپ کا نہیں ہے آپ قرآن کو پڑھتے رہیے قرآن پہ اثر نہیں ہوگا لیکن قرآن جن کا ہے ان کی حالت ہی ہے کہ اگر وہ سنگریزیاں اٹھائیں گے تو ان کے ہاتھ پہ تذبیح پڑے گی بکری کو اشارہ کریں گے اور کلمہ پڑے گا درد کو اشارہ کریں گے وہ چلنے لگے گا صورت کو اشارہ کریں گے ڈھپتا وہ صورت نکلائے گا چاند کو اشارہ کریں گے اس کے جو ٹکڑے ہو جائیں گے تو دیکھنا پڑے گا نا کہ قرآن کس کا ہے کون ہے صاحب قرآن کون ہے قرآن کا آقا تو یہ قرآن جس سینے پر نازل ہوا ہے وہ سینے پر پلنے والا زیادہ بہتر بس آ سکتا ہے تو امام کہہ رہے وہ کونسا قرآن ہے جس میں میرے جد کو جاہل و انپر کہا گیا کہ یہ سورہ جمعہ یہ آیت اس نے آیت پڑھی جو آیت میں نے ابھی پڑھی وہ اس نے پڑھی اللہ نے امیوں میں ایک رسول کو بھیجا تو امام نے کہا کہ یہاں کہاں لکھا جاہل کہ مولا لکھا ہے امی امی کے ایک مانے جاہل کہ ہیں ہیں ایک مانے اس کی وجہ بھی میں بتاتا ہوں اگلی مثال کہ امی قرآن نے کہا ہے دیکھیں دو مانے ہو سکتے ہیں امی کے نا مسلمانوں ہیں وہ مانے لیے جو توہینے رسالت امام نے کہا چاہ یہ وہ کہتے ہیں یہی آیت ہے نا کہ یہی آیت کہ یہ آیت ہے آگے تو پڑھو آدھی آیت پڑھ کے کبھی نتیجہ نہیں نکلتا آئے آدھی آیت تو چھوڑی آپ کا جملہ کو اگر آدھا پڑھے گا تو نتیجہ نہیں نکلے گا کہ آگے آگے تو آیت پڑھو ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی پچاس صفحے بعد کی آیت ہو یہی آیت یہی اس نے آیت پڑھی امیوں میں ایک رسول بھیجا آیات کی تلاوت کرتا ہے انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے امام نے کہا کتاب وہ ہے کائنات کا ہر خوشکو تر اس کتاب میں ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اس خوشکو تر کی تعلیم دینے والا ہمارا رسول ہے جو تعلیم دینے والا کتاب کی ہو وہ جاہل کیسے ہو سکتا ہے اور وہ کردار رسالت پر حملہ تھا یہ فضائل رسالت پر حملہ ہو رہا تو اب یہ ایک تو اس لیے ہوا خود جاہل و انپر سے تو بتانا چاہتے تھے کہ اگر ہم جاہل و انپر ہیں تو ہم شاگرد جس کے ہیں جانشین جس کے وہ بھی جاہل ایک اور بھی مسئلہ کچھ لوگوں کو تو جان بوچ کے یہ مانے نکالنا پڑے کچھ دھوکہ کھا اور دھوکہ کھانے کی بھی ایک چھوٹی سی مثال سن دیجئے چھوٹی چھوٹی مثالوں سے بات مکمل کرنا اور وہ یہ کہ مثلا میرے استاد مولانا عزار حسن زیادی صاحب خطیبی آل محمد اکثر یہ مثال دیتے تھے لاہر میں رہتے تھے کراچی مجلس پڑھنے آتے تھے ہر سن انہوں نے کہا کہ میں کراچی مجلس پڑھنے آیا مسئل اور جیسے ہی میں نے مجلس شروع کرنا چاہیے مجمع میں کچھ لوگ کھڑے ہو یہ بطور مثال انہوں نے کہا ورنہ پہلے ہمارے ہاں یہ رواج نہیں تھا ایک احترام تھا مجلس کا کیونکہ اختلاف بھی ہے تو بعد میں اختلاف کہیے لیکن فرشِ عزار کا احترام اپنی جگہ ہوتا ہے نا شہزادی کونین بھی بیٹھی ہیں معصوم یمام بھی بیٹھے ہوئے خیر اب یہ احترام احترام تو سب دنیا کے ذہنوں سے نکل گیا کہا کھڑے ہوئے کچھ لوگ اور کہنے رہے گا کہ ہم ان کی مجلس نہیں سنیں گے بھئی کیوں نہیں سنو کہا اس لئے کہ ہم یہاں مجلس سننے آئے تاکہ ہمیں ممبر سے کچھ ملے جاہل مطلق ہے وہ ہمیں کیا بتائے کہا کیسے بتا جاہل مطلق کہا اسے بتا کہ جس دن سے ان کے نام کا آنانسمنٹ ہوا اس دن سے ہم نے پورے کراچی میں تحقیق کی یونیورسٹی دیکھی کالیج دیکھے اسکول دیکھے مدرسے دیکھے کہ انہوں نے پڑھا کہاں پتہ چلا کہ کراچی کے کسی بھی ایڈوکیشنل اسٹیٹویشن میں کبھی انہوں نے پڑھا ہی نہیں نہ یونیورسٹی گئے نہ کالیج گئے نہ اسکول گئے نہ مدرسے گئے تو جو کہیں نہ گیا ہو کوئی جاہیری تو ہوگا نا تو اب جواب کیا دیا جائے گا بھائی تمہاری اقلوں کا پھیر ہے یہ کراچی میں بہت اور میمان آئے ہیں یہ کراچی والے نہیں آئے یہ جہاں سے آئے ہیں لاہور اگر معلوم کرنا ہے کہ انہوں نے پڑھا کے نہیں پڑھا تو وہاں کے مدرسوں میں معلوم کرو نا وہاں کی یونیورسٹی میں معلوم کرو نا یہاں کیا دیکھ رہے ہو دنیا کو دھوکا ہوا کہ محمد مکہ میں پیدا ہوئے ہیں تو ان کی تعلیم مکہ میں دیکھو چیک کیا مکہ میں رسول نے کسی سے نہیں پڑھا کوئی رسول کا استاد نہیں تھا تو کہا یہ جاہل وانپرد ہے یہاں کی ہی نہیں یہ عرشہ الہی سے آئے ہیں ان کا علم حاصل کرنا ہے تو وہاں جا کے پوچھو تو وہاں کا مدرس کیا کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان ہم نے انسان بعد میں بنائے آدم بعد میں بنے اس سے پہلے قرآن سکھایا تو آدم سے پہلے کون تھا جسے قرآن سکھایا وہ ایک ہی ہے کنت و نبی و آدم و بین المائے اور سورہ نسا میں اور واضح کر دیا بھئی وہاں کے مدرسے سے پوچھو نہ کہ جہاں سے یہاں ہیں اور واضح کر دیا علمکہ معلم تکنت علم یہ قرآن کی آیت اے رسول جو کچھ تجھے نہیں معلوم تھا سارا علم ہم نے تجھے عطا کیا عرشہ الہی کا استاد وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے سارا علم تجھے عطا کیا اور عرشہ زمین پہ بیٹھنے والا یہ گناہگار انسان کہہ رہا رسول جو تھے وہ جاہل ہون اب کون وہاں کی گواہی استاد تو گواہی دے رہا ہے اب وہ بھی گواہی دے گا جو وہاں کے مدرسے میں ان کے ساتھ پڑھا ہے جو کلاس فیلو مجھے لاہور کے مدرسے میں کالیج میں ہمارے ساتھ پڑھا ہے وہ گواہی دے گا کہ ہاں بھئی میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ یہ پڑھ رہے تھے تو ایسا گواہ تو آپ کو ایک ہی ملے گا کہ اگر رسول میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پیدا بھی نہ ہوئے تھے تو وہ پکار پکار کے کہتا ہے میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم پیدا بھی نہیں ہوئے اور وہ جو گواہی وہ جو گواہی ہے جو رسول کے علم کے گواہی دے گا اس نے سلسلہ گواہی کیا ایسا بنا دیا کہ اگر ابن ملجم کی تلوار کے ذریعے میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو میرا حسن آ کے یہ گواہی کو آگے بڑھائے میرا حسین گواہی کو آگے بڑھائے میرا سجاد گواہی کو بڑھائے میرا باقر گواہی کو بڑھائے اور پھر میرا وہ صادق آ جائے جو علم رسالت کو اس طرح پھیلائے کہ اس کی فقہ کا نام ہی فقہ جعفری قرار بات چھتے امام نے پیغمبر کے علم کو اس طرح سے آگے بڑھایا اس کا نام ہی ہو گیا فقہ جعفری ہر معصوم کی فق ہے فقہ امامیان پیغمبر کا لائیوہ دین ہے مگر وہ وہ گواہ اول جو اس وقت بھی ولی تھا جب آدم پیدا نہ ہوئے تھے اس کے بیٹے نے آ کر اس سلسلے کو آگے بڑھایا اور یہاں رکھ بسا آخری بات ارس کر رہا ہوں کیونکہ نماز کا وقت بہت قریب آ گیا شاید بلکل تین منٹ باقی ہے اور وہ یہ کہ یہ امام ایک حدیث ہمارے سامنے لارہا ہے اور ادھر جناب خدیجہ ایک حدیث ہمارے سامنے لارہے ہیں جناب خدیجہ کی حدیث یاد ہے نا کہ وہ جو شادی کا واقعہ جو کتابوں میں ہے وہ تو بالکل غلط لیکن ویسے جناب خدیجہ پیغمبر سے شادی کرنا چاہتی ہے خواہش خدیجہ کی طرف سے چنانچہ اپنے چچا کو بلایا ورقہ کو اور کہا کہ رشتہ آپ کرا دیجئے میرا باپ نہیں مانے گا اچھا یہ بھی اختلاف ہے کہ باپ زندہ تھا کہ باپ مر گیا چچا کی بات تھی کہا یہ رشتہ کرا دیجئے کہا اے خدیجہ اگر میں یہ رشتہ کراؤں تو تم مجھے کیا دوگی کہ یہ میری ساری دولت آپ کے سامنے ہے ستر ہزار اوٹوں پر سامان تجارت سب آپ کا کہ یہ لے کہ میں کچھ کیا کرو گا یہ میرے لئے بیکار یہ میرے لئے بیکار ہے مجھے نہیں چاہیے تو کہاں پھر گیا چاہیے خدیجہ پوچھتے کہا صرف ایک چیز چاہیے قیامت کے دن تیرا شہر شافعہ محشر ہوگا ہر گناہگار کی شفاعت کرے گا مجھ سے یہ وعدہ کر کے اگر آدمی تیری شادی کراتا ہوں تو روز خیامت اپنے شہر سے میری شفاعت کرو ہے اور امام کی حدیث ہے جو شراب پیتا ہے یعنی کوئی بھی ڈرگ لیتا ہے یاد کر بچوں کا مسئلہ اور نماز کو حقیر سمجھتا ہے اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی ان دو کمیلائیوں تو میری دعا بن جاتی ہے خدا بندہ شافعہ محشر کا واسطہ شفی المذنبین کا واسطہ ختمی مرتبت کا واسطہ افضل موجودات کا واسطہ تیرے حبیب کا واسطہ ہم میں سے ہر ایک ہو ہر اس گناہ سے بچا لیں جس کے نتیجے میں رسول کے سامنے شرمندگی ہو اور اگر کوئی گناہ ہم سے ہو جائے انہی پیغمبر کی شفاعت کے حق کا واسطہ ان کی شفاعت ان کی پاک اولاد کی شفاعت نصیب فرما کہ ان گناہوں کا معاف فرما جو آج کی محفل کے بانی ہے ان کو دنیا اور آخرت کی ساری خوشیاں نصیب فرما انہوں نے یہ پاک ذکر کی محفل سجائی ہے اور جو لوگ اس میں شریک ہوئے ہیں اس کی طفیل میں انہیں ہر آفت ہر بلا ہر مسئیبت ہر پریشانی سے محفوظ فرما کفرستان کے اس ماحول میں ہمیں خود اور اپنی اولاد کو دین اسلام پر عمل کرنے کی تحفیق عطا فرما دنیا میں جہاں جہاں کسی پر ظلم ہو رہا ہے اللہ کا رسول جو ظالموں کے خلاف سب سے بڑی تلوار بن کے آیا ان تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما مظلوموں کی مدد فرما اور ظلم کے خاتمے اور خاص طور پر اہلِ بیت پر ڈھا جانے والے مظالم کے خاتمے کے لیے امامِ زمانہ کے ظہور میں تحجیل فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم کیونکہ نماز کا وقت بہت قریب ہے مجھے خود ایک بہت ضروری کام سے جانا ہے میں جا رہا ہوں پوری تقریر میں میں نے آپ سے کوئی درخواست نہیں کی آخر میں درخواست کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ شایان شان سالوات بھیجے محمد وعالی محمد